بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل مسلم لائف اوفیشل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو آل نوٹفیکشن پر سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی روز کی ویڈیو آپ کو بروقت سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں آج کے طفلے کی طرف اکثر مرد حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کا فارغ ہونے میں کون سی نشانیاں ہیں تاہم ہم اپنی بیوی کے حقوق کو مکمل کر سبیں تو عجب دینے کی حضورت صرف اور صرف یہی نہیں کہ بیوی کے فارغ ہونے کا وقت تلاش کیا جائے بلکہ توجہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر چیز پر نظر ڈالنے کے کب تو کس چیز کی خواہش ہے کس چیز کی طلب ہے اگر آپ ہر چیزوں سے ڈسپردار ہیں تو آپ نے ساری چیزوں سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں صرف جنسی خواہشات کے حقوق یاد رکھیں تو کیونکہ اس سے زیادہ تر فائدہ مرد حضرات کا ہے اکثر عورتوں کو اکنے سب سے زیادہ دکت ہوتی ہے اور مردی سے لطپندور ہوتے ہیں اب چونکہ یہ چیز صرف اور صرف مرد حضرات کے فائدے کی ہے تو ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ عورت کی جنسی خواہش کے حقوق پورا کرنا ہے مکمل طور پر اچھے طریقے سے داہوں کو یاد رکھیں کیا بیمی پر بھی لازم ہے کہ جس پر اس کی خواہش ہو تو وہ شور کو بتلا دے کہ آج میری خواہش ہے اس چیز کو پورا کرنے کی لہذا شور پر بھی لازم ہے اس کی خواہشتہ اکرام کرے اور مرد پر بھی لازم ہے اور کسی دن بیمی کا موڈ ہو مزاد ہو اس چیز پر نہ ہو تو اس سے باز آ جائے حقوق کی ادایگی کا مقصد صرف اور صرف انسانی جسن پرستی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنا لہذا رہی بات یہ کہ عورت کی فراغت کی نشانیں کہیں تو اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کو ہر ملک کو ایک نیاز کے مطابق بنایا ہے نہ کہ ساری عورتیں ایک جیسے ہوتے ہیں نہ ہی سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں لہذا اب بات کرنا کے فارغ ہونے کی نشانیں کہیں تو بیکار موڑ یہ صرف احتیاط کی جائے اس سے دلازاری ہو سکتی ہے عورت کو دکھت ہو سکتی ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو جہاں آپ کو پسندگ ہوگی مزید ایسی نئی اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل مسلم لائف آفیشل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ